اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب خیل خیل سے ہوں گے تو آج ہم آپ بنا رہے ہیں اپنی کچن میں مک سبزی جس میں ہے آلو اور مطر اور گوبی اور میتھی تو ہم اپنا شروع کرتے ہیں سبزی پکانا تو سب سے پہلے دو ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھول لینا چاہیے اور اس کے بعد جو سبزی ہم بنا رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ مٹی وغیرہ لگی بھی ہوتی ہے تو اس لیے اچھی طرح سے صفائی کر کے اس کے بعد پکانا شروع کرنا چاہیے تو ہم بنائیں گے فرائے کر کے سبزیوں کو تو اس کے لیے میں نے گوبی جو ہے وہ آئل میں ڈال دیے گوبی میں نے آئل میں ڈالی دیے آئل بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو میں فرائے کر رہی ہوں تو اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی آلو مٹر اور یہ میں نے مٹر میں نے تھوڑے سے لیے آلو میں نے دو ادد آلو لیے بڑے سائز کے اور تین ادد پیاز ہے اور پانچ ادد ٹماٹر اس میں میں ایڈ کرنے گوبی تقریباً گل چکی ہے اور براؤن بھی ہو چکی ہے اب ہم اسے پیٹ میں نکالتے ہیں اور سائل میں ہم ڈالتے ہیں آلو اب ہمیں کو تھوڑا سا ٹرائے کریں گے میں ایک چکی نمک جب گوبی ڈالو تو ساتھ میں ایک چکی نمک ہی ڈال دیا کریں اور جب آلو ڈالتے ہیں تو ایک چکی نمک پھر ایڈ کر دیا کریں تو آلو فرائے ہو چکے ہیں تو اب ہمیں جو ہے ان کو نکالنا ہے تو ابھی میں نے اس میں ایڈ کی ہے لہسن تو اس کو تھوڑا سا براؤن کھنے کے بعد میں اس میں پیاز ڈال دوں گی تو ابھی لہسن براؤن ہو چکے ہیں تو اس میں میں ایڈ کرتی ہوں بھی پیاز تو اس کو تھوڑا سا صاف ہو جائے تو اس میں میں ایڈ کر دیں گی اس پیاز کو براؤن نہیں کرنا بس اس کو صاف کرنا ہوتا ہے صاف ہو جائے تو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ابھی پیاز ہمارا تقریبا صاف ہو چکے ہیں تو ابھی میں اس میں ایڈ کر دیں گینا ٹیماتر اس سبزی میں پیاز اور ٹیماتر کا استعمال تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور ویسے بھی سبزیوں میں اگر پیاز ٹیماتر کا استعمال کیا جائے تو ان کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے لیکن ہاتھ پسا ہے ہر اٹھ کی اپنی مجھے تو پیاز اور ٹیماتر والی سبزی بہت پسا ہوتی ہے جس نے زیادہ استعمال لے گا اس کا اس نے ایک چمچ میں نے لال مرچ اٹھ کیا اور اس نے ادھی چمچ حلبی مطلب ہوتی سپزی بہت پیاز ٹیماتر اور اس میں جا رہے ہیں وارنٹی سپزی بہت پیاز ٹیماتر اس کو ہم اچھا سی مچ کر لیتے ہیں سپزی بہت پیاز ٹیماتر اور اس میں جا رہے ہیں سوکھی میتھی اور ساتھ میں ہی بھنیا اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑا سے اس کو بھون لیتے ہیں زیادہ نہیں بھوننا کیونکہ اب اس میں مطر بھی ایڈ کرنے ہیں سبزیوں کو ابالتے ہوئے ہم نے ان میں نمک ڈالا تھا اس لیے ابھی نمک بہت زیادہ نہیں ایڈ کرنا کہ نمک تیز نہ ہو جائے اس میں ضرورت اس میں ایڈ کرنا ہے نمک نہ تو اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں نمک ہافٹی سپون تو ابھی میں اس میں مطر ایڈ کر رہی ہوں مطر ایڈ کر کے اس کو بس دو سے تین منٹ کے لیے اس کو بھوننا ہے اور اس کے بعد اس میں پرائی کی ہوئی جی سبزیں اس میں ایڈ کر دینے ہیں نا تو اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیا تو ابھی ہم اس میں وہ فرائی کیوئی آلو اور گوبی ایڈ کر لیں اگر گوبی کو موٹا موٹا کاتا جائے تو اس میں مسالہ اس طرح سے جزب نہیں ہوتا تو جس کا مزہ اتنا نہیں آتا نا کھانے میں تو اس لیے گوبی کو میں تو پرسنلی چھوٹے چھوٹی کٹی ہو گوبی بھی سامی گرتی کوئی بھی سبزیوں اس کو میں چھوٹے سائز میں کاٹتی ہوں کہ اس میں سبزی اچھی طرح سے جب اس کو بناتے ہیں تو اس میں مسالہ اچھی طرح سے مکس ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور اس طریقے سے گوبی تو مجھے بہت ہی پسند ہے آلو اور گوبی جب ہم کھائے کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ گلتا نہیں ہے نا اس کو گھلانے کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دھون لینا ہے اس کے بعد اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے اگر اس کو تیز آنچ پر پکایا جائے تو یہ جل جاتا ہے کیونکہ سبزی خوشک ہوتی ہے تو وہ جل جاتی ہے تیز آنچ پر اس کو ہلکی آنچ پر اس کے اوپر ڈھکن دے کے رکھ دیں گے ساتھ میں چمچ بھی چلاتے رہیں گے کہ نیچے سے جلے نہ جی تو پارنے سے ایک منٹ پہلے اس میں ایڈ کر دیں آپ سویا سوس وہ جائے گا 1 ٹی سپون اور آپ اسے تکیبن 30 سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا مکس کر کے اس کو تھوڑا سا اس کو سویا سوس ڈالنے کے بعد ہم نے 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے اس کو مکس کر کے اب چلات کر دیں گے ہماری گو بھی تیار ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی تیسٹی نظر آ رہی ہے ہمیشہ کی طرح ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈال دیتے ہیں اور یہ اس میں سبس مرچ اور اس میں جائے گی تھوڑا سے ادرک امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی یمی بنتی ہے اس سے گھو بھی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ